لیکن ہم نے بات چیزیں منع کر رکھا تھا اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رکھ جاتے ہیں اس ذاتی کشمکش سے نجات جلانے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے اب یہ الفاظ ہے جس کے لیے میں نے یہ سارا پسمندر آپ کو سنایا تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اتمنان ہوتا ہے یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشنہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے سارا میری گفتگو کا جو ہے مواد اس میں موجود ہے زمین پر بادشاہت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اگر پاکستان میں خلافت راشنہ کا نظام قائم کر دیا جائے پاکستان میں سب کچھ ہے اس کی پہاڑیوں ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور مادنیات بھی انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے قوم نیک نیتی دیانت داری اچھے عامال اور نظم و ضب سے بنتی ہیں اور اخلاقی برائیوں منافقت ضرب پرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں یہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی دائری سے یہ اختباس روزنامہ جنگ نے شائع کیا ہے گیارہ ستمبر انیس سو اٹھاسی کو گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو قائد آدم کا انتخال ہوا تو گویا کہ چالیسویں برسی پر قائد آدم کی چالیسویں برسی گیارہ ستمبر سن اٹھاسی کو جو خاص کو ایشو شائع ہوا ہوگا اس میں یہ واقع شائع کیا گیا جو پھر ہم نے وہاں سے لے کر ندائق صلافت کے قوت پر شائع کیا تھا سرور پر یہ تھا مقصد اس پاکستان کا موسیقی